جے جے ماتری دوستو تک کیسے ہیں آپ سب تو دوستو فیسے حاضر میں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ جو آپ کے لئے بہت ہی اپیوگی ہو سکتی ہے آپ کی بہت ساری پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے جیہاں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی راکھی کیس ہمیں کیے جانے والے کچھ اپائے بتاؤں گی دوستو آپ کو آپ کر سکتے ہیں آپ کو اگر یہ پرابلم ہے تو آپ ضرور کریں آپ کو لاپا وشے ملے گا دوستو دوستو بہت سرحل سے اپائے بتاؤں گی آج میں اس ویڈیو میں آج ہم راکھی والے دن کیا کر سکتے ہیں اس وشے پر بات کریں گے پر اس سے پہلے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں بیل آئیکن کو ضرور دبا کے رکھیں جس سے کی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں اپائے کے بارے میں جو رکشہ بندن کے دن کرنے ہیں آپ کو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے ویکٹی اور بہت سمیہ سے بیمار چل رہا ہے ٹھیک نہیں اپائے رہا ہے اس کے لئے اپائے ہے دوستو آپ کو دیسی گی کا حلوہ بنانا ہے رات کے سمیں رات کو دیسی گی کا حلوہ بنائیں اس کو روگی کے سر کے اوپر سے آپ کو سات بار اتارہ کر لینا ہے سات بار کر سکتے ہیں اور آپ گیارہ بار بھی کر سکتے ہیں بیماری زیادہ پرانی ہو تو گیارہ بار اتارہ کر لیں اور کسی چوراہے پر رکھ کے آ جائیں دوستو چپ چپ جانا ہے چوراہے پر رکھ کے واپس آ جانا ہے روگی کے سر پہ سے گھماغے لے گے جائیں سات بار یا گیارہ بار اور پھر چپ چپ ہی جانا ہے دوستو واپس آتے سمیں کسی سے نہ بولے نہ مڑ کے دیکھیں بلکل چپ چپ واپس گھر آئیں اور اپنے ہاتھ دھوئیں اس کے بعد ہی آپ کسی سے بات کریں گے تو روگی کی بیماری جاتی رہے گی یہ بہت کارگر سا ٹوٹکا ہے دوستو اثر ضرور کرتا ہے اور دوستو اگر روگی بیمار بہت دنوں سے چل رہا ہے اس کے لئے بھی ایک اپائے ہے آپ جب حلوہ بناتے ہیں اسی رات کو اس روگی کے سرانے ایک سکہ رکھ دینا ہے آپ کو سکہ رکھ دیں اور اس سکے کو پوری رات رکھا رہنے دیں سکہ آپ کو روگی کے سر کے اوپر سے وار کے ساتھ بار اس کے سرانے رکھ دینا ہے رات کے سمیں اور صبح اس کو اٹھا کر چپ چاپ لے جائیں اور کسی نجدی کی شمشان گھاٹ میں ڈالائیں پھینک آئیں یہ بولتے ہوئے کہ ساری بیماریاں یہی پر رہ جائیں اس روگی کی اور پرات نہ کر کے آئیں کہ وہ روگی ٹھیک ہو جائے تو دوستو اس سے بھی اس روگی کی بیماری جادی رہے گی سکہ لے کے جاتے وقت چپ چاپ جائیں بولنا نہیں ہے آتے سمیں بھی بولیں نہیں گھر آ کے سنان کریں اس کے بعد ہی کسی سے بول سکتے ہیں آپ اور دوستو یہ دی آپ کی درگٹنائیں بار بار ہوتی رہتی ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں گاڑی کے یا بائک کے جس کے بھی یا آپ کو دن بہ دن چوٹ لگتی رہتی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کالی منتر یا مہا کالی انتر کو گھر میں چھپا کر کہیں بھی چھپا کر ستھاپیت کر دیں تو آپ کی یہ سمجھ سے ختم ہو جائے گی اور دوستو اگر آپ کو بار بار نظر لگتی ہے یا آپ کے کسی بچے کو یا کسی کو بھی گھر میں نظر لگتی ہے بار بار بیمار پڑ جاتا ہے اس کے لئے بھی ایک ٹوٹکا ہے دوستو نظر لگے ویکتی پر سے چھوٹی سی فٹکڑی گھوما کر کے سات بار جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیں اگر چولے ہو تو چولے میں ڈالتے نہیں تو جلتی ہوئی آگ میں ڈالنے اس سے بھی آپ کا جو روگی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا دوستو یہ تھی کچھ ٹوٹکے رکشہ بندن کے دن کیے جانے والے ٹوٹکے تھے دوستو ان کو کریں گے تو لاب ضرور ملے گا کر کے دیکھیں ضرور تو لاب ملتا ہے دوستو اپائے کو جیسے بتایا جائے اسی پرکار کریں گے تو لاب ضرور ملے گا تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں بلگ آئیکن کو ضرور دبالیں جس سے کی سب سے پہلے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ماتا دی بم بم بولے نات کی